اب ہم بھگوان شری رام پر ہماری وشش سیریز کے چوتھے انش میں آپ کو بتائیں گے کہ راون کے دس سر کیسے ان کے ود کا کارن بنے تھے بھگوان شری رام اور راون کے بیچ ہوا ید جب اپنے آخری چرن میں تھا تب بھگوان شری رام کے لیے راون کا ود کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا ید کے دوران بھگوان رام راون کے ایک سر کو کاٹتے تھے تو کچھ اکشن میں اس کا دوسرا سر اتپن ہو جاتا تھا اور اسی لئے ید کے دوران سب کو یہ لگنے لگا کہ راون کا انت سمبھو نہیں ہے اس کا ود کرنا سمبھو نہیں ہے اسے سماپ نہیں کیا جا سکتا لیکن اس دوویدہ میں بھی بھگوان شری رام ایک کشن کے لیے بھی وچلت نہیں ہوئے بھگوان شری رام ید کی پوری عوضی میں اتنے ستھر اور شانت تھے کہ وہ ہر مشکل کشن سے سیکھ لے کر آگے بڑھتے تھے جبکہ راون ہر کشن کے ساتھ اور زیادہ اہنکاری ہوتا جا رہا تھا جب ید میں راون کے پتر میگناد کا ود ہوا اور ہنومان جی نے میگناد کو مرت عوستہ میں لنکا کے دوار تک پہنچایا تب بھی راون کا اہنکار اور گھمنگ کم نہیں ہوا راون اس برائی کے پہاڑ جیسا بن گیا تھا جس کی اوچائی ہر کشن بڑھ رہی تھی اور راون اپنے گرور میں سب کچھ بھول چکا تھا اور راون کو یہی لگتا تھا کہ اس کی شکتیوں کے سامنے سب کچھ شننے ہیں اور بھگوان شی رام اس پر کبھی ویجے پراب نہیں کر پائیں گے مانا جاتا ہے کہ راون کے جو دس سر تھے ان میں چھ سر درشن اور چار سر ویدوں کے گیاتا تھے اور راون بہت بڑا گیانی تھا اور وہ دھن کے دیوتا کبیر کا بھائی تھا اور اہنکار سے چور راون کے یہ سر اس کے ہی ود کا بعد میں کارن بنے جب ید کے دوران راون کے سر بھگوان شی رام کو للکار رہے تھے تب راون کے بھائی ویبیشن کے کہنے پر بھگوان شی رام نے ید میں راون کی نابی پر وار کیا اور راون کا ود کر کے اس پر ویجے حاصل کی اور کیونکہ راون برائی کا سب سے بڑا پرتیق بن گیا تھا اس لیے اس کے ود کو برائی پر اچھائی کی جیت مانا گیا بھگوان شی رام کی یہ ویجے اس لیے بھی مانتی کیونکہ راون کی طلنا میں بھگوان رام ایک سادھارا منوشے کی طرح اپنے راجپاٹ اور سینہ سے دور جنگلوں میں ونواس کٹ رہے تھے ان کے پاس نہ تو اس نے اتنے اصر شسر تھے نہ ہی کوئی سینہ تھی جبکہ دوسری طرف راون بہت شکتشالی تھا اور اسے کئی وردان پراب تھے لیکن راون سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے بھگوان شی رام کی طاقت کو کم کر کے آنکہ اسے نظرانداز کر دیا اور وانر سینہ کو بندروں کی سینہ بتا کر ان کا مزاک اڑایا اور اسی لیے بھگوان شی رام نے راون کے روپ میں اس کی برائیوں اور اس کے اہنکار کا بناش کر کے اپنے شد گنوں کا پریچے دیا تو ہم ہر روز بھگوان رام کے کچھ آدرشوں کو آپ تک لاتے ہیں آپ کے سامنے پرستود کرتے ہیں تاکہ آپ بھی ان سے کچھ سیکھ سکیں